بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز میں ہوں مبارک علیہ و آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں اللہ کے قرم اور فضل کے ساتھ ہر ساو خیریت سے ہوں گے ٹورین ٹیسٹ میں آنے ہوں ہم آملوں کے لئے لیکھیں چکن ڈرم سککی ایک مزیدار سی رسکی جو کہ بنانا بہت ہی اسانہ اور کھانے میں بہت لزیز ہے سپیشلی ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں چکن ڈرم سکک کے اندر تک مسالہ جات جو جذب نہیں ہوتے آج کی رسپی جو ہم اس طرح بنائیں گے جس سے مسالہ جات جو ہے وہ اندر تک جذب ہوں گے اور کھانے میں بہت ہی لزیز ہوگی سپیشلی آپ کے گھر مہمانوں گر آتے ہیں تو ان کے لئے اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ بہت ہی مزید کی تیار ہوگی اور وہ کھائیں گے آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں جائیں گے اور آپ سے رسپی بھی ضرور پوچھیں گے تو چلیے آج کی رسپی جو ہوں سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن کی رسپی آگے ضرورت ہے تو چلیے اس میں بنانا شروع کرتے ہیں چکن کے گرد لگانے کے لئے سب سے پہلے ہم مسالہ جو ہوں تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے موشک دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر مکس گرم سالہ پاورڈر ہلڈی پاورڈر لال میرچ لیمو کا رسپ استعمال کریں گے موشک مسالہ جہاد کے ساتھ ہمیں شامل کر لیں گے تھوڑا سا دہی تھوڑا سا استعمال کریں گے کیلے کر سا دہی اور اس کو ہم پہلے کوٹلیں گے اور ایک چندش ہم ڈال لیں گے چندش ہم کھوڑا سا جنگا چندگ اعچ ن Institute تھوڑا سا ڈالیں گے ، کوکنگ آئل ابھی ہم ان جانتا کا کھامج تیار کریں گے اور چکن کے گرد لگانے ذیرے مصالہ جہاگوں نے تیار کر لیں گے یہ کھامجتے پاورڈر ہم Felix تمام چیز начала متتیں گے کھامجر کو کہتے ہیں آئمدلاں مسالہ ہمارا ماشاءاللہ زبردستہ تیار ہو گیا اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور ابھی چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف چکن لیک کے اوپر لگا لیں گے ہم کٹ اور کٹ ہم کچھ گہرے گہرے رکھ کے لگائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح اندر تک جذب ہو جائے اور تین تین کٹ ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں اور ایک کٹ ہم لگا لیں گے دوسری سائٹ پہ چکن لیک پہ ہم نے کٹ لگا لیے اور ابھی ہم چکن لیک کے گرد لگا لیتے ہیں مسالہ اور مسالہ ہم لگائیں گے ہاتھ کی ماز سے تاکہ کٹ کے اندر اچھی طرح مسالہ جو ہے وہ لگ جائے اور اسی طرح بھر کے مسالہ جو ہے ہم چکن لیک کے گرد لگائیں گے اور چکن کے گرد مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح لگانا ہے اور اس کے کٹ کے اندر بھی اچھی طرح بھر کے لگانا ہے تاکہ مسالہ جو ہے اندر تک اچھی طرح جذب ہو جائے اور اس کا ذائقہ جو ہے مسالے کا اندر تک جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو کھاتے ہوئے ہیں چکن لیک کے مسالہ لگانے کے بعد ابھی ہم اسے تقریباً تیس سے چالیس منٹ کے لیے جب وہ مینٹ ہونے کے لیے رکھیں گے آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو آپ اسے زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور جتنی زیادہ دیر رکھیں گے مسالہ جائے وہ اتنا زیادہ اس کے اندر اور اچھی طرح جذب ہوگا لیکن کو مینٹ کی ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ابھی چولے میں جلاتے ہیں آگ چولے میں آگ ہم نے جلا لیا اور پین کو رکھتے ہیں چولے پہ پین میں ڈالیں گے آئل آئل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اگر آپ آئل زیادہ گرم کر لیں گے تو چکن جو ہے وہ اوپر سے پک جائے گا اور اندر سے جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا اس لیے ہلکی سی آنچ پہ اسے پکائیں تاکہ اندر تک چکن اچھی طرح پک جائے پین میں چکر رکھنے کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے اوپر سے ڈام لیں گے ابھی ہم چکن کو کھولتے ہیں اور چکن کی سائٹ چینج کر لیں گے ماشاءاللہ اس سائٹ سے زبردست پک ہے اور اسی طرح اس کی سائٹ چینج کر گا ہم اسے دوسری سائٹ سے پکا لیں گے دوسری سائٹ سے بھی چکن لیک کو ہم نے پکا لیا تھوڑی دیر کے لیے اور ابھی ہم دوبارہ سے اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں اور اس سائٹ سے بھی ماشاءاللہ زبردست پہار ہو گئی سائٹ چینج کرنے کے بعد دوبارہ اوپر سے ڈام دیں گے اسی طرح لیکٹ پیس کی سائٹ چینج کر کے اس کو اچھا طرح پکا لیں گے لیکن ہمارا ماشاءاللہ زبردست پہار ہو گیا کیونکہ اس کی پکنے کی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا چکن جو ہے وہ ادھر سے ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کر دے گا جب یہ پک جائیں گے جس طرح جی چکن جو ہمارا اس نے ہڈیاں جو چھوڑنا شروع کر دی ہیں اب ہم پین کو چھوڑنا شروع کر دی ہے اب ہم پین کو چھولے سے نیچے اٹھار لیں گے چکن فرائے ہو گیا اور اب ہم باقی چیزیں جو وہ تیار کر لیتے ہیں پیاز کر لیں گے اور پیاز کو ہم کریں گے باریک باریک چاپ پین کو دوبارہ سے رکھیں گے چھولے پہ پین میں سے چکن ہم نے نکال لیا اور اضافی آئل جو وہ بھی ہم نے نکال لیا پین میں ڈال لیں گے اع WiFi تھوٹا ہو ادرک اور لسن اور اس کو ہم تھوڑی دے کے لئے فرائی کر لیں گے ادرک اور لسن کو تھوڑی دے کے لئے فرائی کر لی اور ابھی ہم ڈال لیں گے چاپ کیا ہو پیاز پیاز کو تھوڑی دے کے لئے فرائی کر لیں گے ابھی ہم کاف یا ر Mind إلى ٹامٹر کو بری 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 چوب کر لیں گے پیاز کو بھی نرم انترک سرائی کر لیں گے اور ابھی ہمیں پین میں ڈال لیں گے چوب کیا ہوگا ٹامٹر ٹامٹر کو بھی نرم انترک سرائی کر لیں گے ابھی ہم کر لیں گے سبز میرچ سبز میرچ کو کارنے کے بعد کوٹ لیں گے تمارٹر کو بھی اچھی طرح نرم کر لیے اور ابھی ہم پینڈ میں ڈال لیں گے کٹی بھی ہری میرچ ہری میرچ کے ساتھ تھوڑا پانی شامل کر لیے تھا تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح میچ ہو جائے میرنیشن والا مسالہ جو ہے وہ جو ہمارا بچہ وہ بھی ہم زائے نہیں کریں گے وہ بھی ہم اسی میں ڈال لیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد ابھی اسے مکس کریں گے مسالہ میں ڈال لیں گے تھوڑا سا نمک ہری میرچ ہم نے ڈال لیا ہے سورک میرچ ہم نہیں ڈال لیں گے کیونکہ مسالہ میں بھی کافی میرچ اور مسالہ جارہاں ڈالا ہوا تھا اس لئے ابھی ہم اس میں صرف نمک ہی تھوڑا سا شامل کر رہے ہیں باقی چیزیں جو ہے وہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ذائقے کے مطابق جائے وہ شامل کر سکتے ہیں مسالہ ہمارا ماشاءاللہ زبردستہ تیار ہو گئے اور مسالہ نے آئل شروعنا شروع کر دیا اب ہم مسالہ کے ساتھ پین میں شامل کر لیں گے لگ پیس جو ہم نے خریک دیا تھے مسالہ کو لگ پیس کے گرد اچھی طرح لگا لیں گے تاکہ اس مسالہ کا ذائقہ جو ہے وہ بھی لگ پیس کے اندر اچھی طرح شامل ہو جائے اور مسالہ کا ذائقہ جو ہمارا اس لگ پیس کے اندر ڈبل ڈبل شامل ہو جائے اور یہ مزے دار سے پیار ہو جائے مسالہ لگانے کے بعد ہم یہ پین کو اوپر سے ڈام دیں گے اور نیچے ساتھ جو ہے وہ بند کر دیں گے اور کوئلے کے اوپر تقریباً دس منٹ کے لئے سے رہنے دیں گے چکن ڈرم سٹک کو ہم نے تقریباً دس منٹ کے لئے ڈام کے پکا لیا اور ماشاءاللہ خوشبو جو ہے بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اور چکن ڈرم سٹک ہماری ماشاءاللہ زبردست ہی تیار ہو گیا اور مسالہ جو ہے وہ بھی زبردست تیار ہو گیا اور ابھی ہم آپ کو چکن ڈرم سٹک جو ہے وہ پلیڈ منٹ کال کے دیکھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھنے میں جو ہے بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے طریقے کو فالو کرتے ہو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہو گیا اور اس کا ذائقہ کیسا رہا ڈرم سٹک کے ساتھ ہم پلیڈ میں ساتھ ڈال لیں گے تھوڑا سا مسالہ بھی مسالہ جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہی زبردست تیار ہو گیا آپ اس ریسپی کو کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراٹے کے ساتھ اور چاول کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ذائقہ دار تیار ہوتی ہے بچوں کو تو آپ ویسے بھی دیں گے تو بچے جو ہے وہ اس کو یہاں سے پکڑیں گے اور کھا جائیں گے اور کھانے سے پہلے اس کے اوپر نچوڑ لیں گے تھوڑا سا لیمو بھی تاکہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے چکن ڈرم سٹک جو ہے ماشاءاللہ اس قدر نرم اور اور مزدار سی تیار ہوئی ہے کہ اندر تک جو ہے وہ چکن زبردست پک چک ہے اور ابھی ہم آپ کو چکن ڈرم سٹک کی ریسپی جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں ہاں جی بچو چکن لیکپیس کا مزا آیا ہاں جی ہاں جی بہت مزا آیا ہاں جی بہت مزا آیا تو ماشاءاللہ یہ ہماری چکن ڈرم سٹک کی ریسپی جو بہت ہی زبردست آ رہی ہے امید آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو پسند ہے گا پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست حباب کے ساتھ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا